بیس مارچ آملکہ ایک آجشی آمولے کا یہ گپت اپائے رات و رات بنائے گا آپ کو کروڑ پتی شری شیوائے نمستبھن دوستوں بیس مارچ دو ہزار چوبیس کو آملکہ ایک آجشی کا دن ہے اسے آملہ گرز بھی کہا جاتا ہے اور کاشی میں اسے رنگ بھری ایک آجشی بھی کہا جاتا ہے فالگن ماس کے شکل پکش کی ایک آجشی بہت عدبت مانی جاتی ہے اس دن آمولے کی پوجہ کرنے کا ویدھان ہے اس لیے آپ اگر اس دن آمولے کا کوئی اپائے کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت شب فل دینے والا ہوگا کیا گیا اپائے آپ کے جیون کو سکھ سمردھی سے بھر دے گا ایک آجشی کے دن خاص کر کے وشنو بھگوان کی پوجہ کی جاتی ہے وشنو بھگوان اور ماں لکشمی کی کرپہ سے آپ کے جیون میں سکھ سمردھی بنی رہے گی کومنٹ باکس میں ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کے یہاں ایک آجشی کے دن کس فل کی پوجہ کی جاتی ہے عمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کی پوجہ کرنے کے ساتھ ساتھ آمولے کے ورکش کا دان کرنے سے یا اس کا ورکش روپن کرنے سے بھی آپ کو شب فل کی پرابتی ہوتی ہے آپ بھی ایک آجشی کے دن کیے جانے والے سبھی ویدھی ویدھان پوجہ پاٹھ کے ساتھ ساتھ بتایا گیا یہ چمتکاری اپائے جرور کریں آپ کے جیون میں بھی سکھ سمردھی بنی رہے گی اور ماں لکشمی اور وشنو بھگوان کی کرپہ سے آپ کے جیون میں دھن دھانے کی کبھی کمی نہیں ہوگی عمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کا کونسا گپت اپائے کرنے سے آپ کو سکھ سمردھی پرابت ہوگی اس بارے میں فل انفورمیشن کے لیے ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں شری شیوائے نمستبھن دوستوں ہر ہر مہادیو دوستوں شیوپوران ٹی وی پر آپ سبھی کا سواگت ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں ہر ہر مہادیو جرور لکھ دیجئے گا گرو جی کہتے ہیں کہ بیس مارچ کو اودیہ تیتھی کے انسار آملکہ کا ایک آجشی کا ورت آپ اگر رکھتے ہیں تو اس دن آپ آمولے کی پوجہ کریں اس کا ورکش لگائیں یا آمولے کا ورکش دان کریں آپ چاہے تو آولہ بھی دان کر سکتے ہیں لیکن اس ایک آجشی کو آپ اگر آمولے کا دیپک بنا کر جلاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے شاستروں کے انسار تو ہر مہینے کی ایک آجشی کا اپنا وشیش مہتو ہوتا ہے لیکن فالگن ماس کی آملکہ ایک آجشی بہت فلدائی ہوتی ہے آمولے کا پیر اگر آپ کے گھر میں ہے تو بہت شب ہوتا ہے آپ کے گھر میں اگر آمولے کا پیر نہیں ہے تو تلسی کا پودھا یا شمی کا پودھا ہو یا پھر چھوٹا سا کیلے کا پودھا تو جرور ہوگا ویسے بھی ہمیں اس اپائے کو کرنے کے لیے ہریالی چاہیے تو آپ اگر اس طرح کے دیوے پودھے اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو آپ کو ہریالی کے ساتھ ساتھ شب فل بھی ملتا ہے اس دن اگر آپ وشنو بھگوان کو پیلے رنگ کی وستویں ارپن کریں تلسی دل کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا بھوگ لگائیں تو اتند پونے فل کی پرابتی ہوتی ہے اور ویقتی کو موکش پرابت ہوتا ہے عمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کے ورکش کی پوجا کریں آمولے کا دان کریں آمولے کا بھوگ لگائیں اور آولہ ہی کھائیں ساتھ میں آمولے کا ہی دیپک جلائے اتنی عدبت ایک آجشی ہے یہ کہ اگر آپ کو اپنے ویعاپار نوکری یا پڑھائی لکھائی سے سمبندھت کوئی بھی دکت ہے آپ کا ویعاپار آگے نہیں بڑھ رہا ہے نوکری میں پرموشن نہیں مل رہی ہے تو اپنی ترقی کے لیے آپ کو اس ایک آجشی کے دن آمولے کی پوجا جرور کرنی چاہیے آمولے کے ورکش کو سپرش کریں اس کے ورکش پر دھوپ دیپ جلائے اس ورکش پر حلدی یکت جل ارپت کریں اور آمولے کا دیپک جلانا اتند پونے فل پردان کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کی آمولے کا دیپک آخر کیسے بنایا جائے گا تو گھبرائے نہیں اس کا دیپک بنانے کے بارے میں ہم آپ کو جرور بتائیں گے سب سے پہلے آپ ایک آجشی کے دن آمولے کے پانی سے سنان کرنے کے لیے ایک دن پہلے آمولے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ایک گلاس پانی میں چھوڑ دیں اگر آپ کو آمولے کا رس مل جائے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں ملتا ہے تو آپ آمولے کا چھوٹا چھوٹا پیس کاٹ کر ایک گلاس میں ڈال کر دو گھنٹا یا رات بھر رکھنے کے بعد صبح ایک آجشی کے دن جب آپ سنان کریں تو آمولے والا پانی تھوڑا تھوڑا نہانے کے پانی میں ملا لیں آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہی ہوگی کی آپ نے ایک آجشی کے دن آمولے کے جل سے سنان کیا اس کے بعد آپ جس طرح سے ایک آجشی کی پوجہ کرتے ہیں وشنو بھگوان کو پیلی چیز ارپت کرتے ہیں اس طرح سب کچھ کریں ساتھ میں آولا جرور ارپت کریں ساری پوجہ پارٹ کرنے کے بعد آپ کو آمولے کے ورکش کے نیچے جانا ہے کسی وجہ سے اگر آپ کو آمولے کا ورکش نہیں ملتا ہے تو آپ کسی مندر میں جا کر دیکھئے وہاں شاید مل جائے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ کیلے کے ورکش کے نیچے اس اپائے کو کر سکتے ہیں کیلے کا ورکش آپ کو مندر میں یا کسی پارک وغیرہ میں تب آپ وشنو بھگوان کے مندر میں جا کر گیارہ آمولوں کا دان کریں اس کا دان کیسے کرنا ہے اس کی بھی ایک ودھی ہے گیارہ آمولے یا تو آپ دان کر دو یا مندر میں رکھ دو اس کے بعد بتائے گئے منتر کا جاب کریں اوم نمو بھگوٹے نارائن نارائن آئن نمح اس منتر کا جاب کرتے ہوئے باری باری سے آپ سبھی گیارہ آمولوں کو مندر میں چڑھا دیں یعنی گیارہ بار منتر بول کر آپ گیارہ آمولے کو مندر میں چڑھائیں اس کے بعد آپ کو آمولے کا دیپک بنا کر جلانا ہے آمولے کے چار دیپک آپ کو بنانے ہیں اور انہیں چار جگہ پر رکھنا ہے آمولے کا دیپک بنانے کے لیے جس طرف آمولے میں ڈنڈی ہوتی ہے اس طرف سے تھوڑا سا کاتنے کے بعد اس کے اوپر گول بتی رکھیں بتی میں شد گھی اور حلدی لگا دیں آمولے کے اوپر کا کٹا ہوا حصہ آپ فینکے نہیں اس کو آپ پانی میں بھیگو کر اگلے دن اس پانی سے سنان کر سکتے ہیں یا پھر اگلے دن اس پانی کو پی سکتے ہیں اب آپ نے جو چار دیپک بنائے ہیں اس میں سے ایک دیپک کو آمولے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک کے لیے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک بھگوان وشنو بھگوان کے مندر میں اور ایک دیپک آپ کے گھر کے مندر میں جلے گا شام کے سمیے یہ چار جگہ پہ دیپک آپ کو جلانے ہیں دھیان رہے دیپک جلانے سے پہلے آپ سنان کر لیں یا ہاتھ پیر دھو کر کپڑے جرور بدل لیں لیکن کسی کارن وش اگر آپ آمل کا ایک آدشی کے دن آمولے کے دیپک نہیں جلا سکتے ہیں تو اگلے مہینے میں پھر آپ کو ایک آدشی ملے گی اس دن آپ آمولے کا ایک دیپک بنا کر اپنے گھر کے مکھے دوار پر جلا دیں آمل کا ایک آدشی کے دن آمولے کے چار دیپک جلانے سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے اس دیپک کی باتی میں گھی کے ساتھ ہلدی لگانے سے وشنو بھگوان اتنت پرسند ہوتے ہیں کیونکہ ہلدی وشنو بھگوان کو پھریے ہوتی ہے اس اپائے کو کرنے سے وشنو بھگوان کے ساتھ ساتھ ماں لکشمی کی کرپا بھی آپ کے اوپر بنی رہے گی اور آپ کے گھر میں ہمیشہ سکھ سمردھی کا واس رہے گا گروہ جی کہتے ہیں کی بیس مارچ کو ادیہ تی تھی کہ انسار آملکہ کا ایک آجی کا ورت آپ اگر رکھتے ہیں تو اس دن آپ آمولے کی پوجہ کریں اس کا ورکش لگائیں یا آمولے کا ورکش دان کریں آپ چاہے تو آولہ بھی دان کر سکتے ہیں لیکن اس ایک آجی کو آپ اگر آمولے کا دیپک بنا کر جلاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے شاستروں کے انسار تو ہر مہینے کی ایک آجی کا اپنا وشیش مہتو ہوتا ہے لیکن فالگن ماس کی آملکہ ایک آجی بہت فلدائی ہوتی ہے آمولے کا پیر اگر آپ کے گھر میں ہے تو بہت شب ہوتا ہے آپ کے گھر میں اگر آمولے کا پیر نہیں ہے تو تلسی کا پودھا یا شمی کا پودھا ہو یا پھر چھوٹا سا کیلے کا پودھا تو جرور ہوگا ویسے بھی ہمیں اس اپائے کو کرنے کے لیے ہریالی چاہیے تو آپ اگر اس طرح کے دیوے پودھے اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو آپ کو ہریالی کے ساتھ ساتھ شب فل بھی ملتا ہے اس دن اگر آپ وشنو بھگوان کو پیلے رنگ کی وستویں ارپن کریں تلسی دل کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا بھوگ لگائیں تو اتند پنے فل کی پرابتی ہوتی ہے اور ویقتی کو موکش پرابت ہوتا ہے عملکہ ایک آجی کے دن آمولے کے ورکش کی پوجا کریں آمولے کا دان کریں آمولے کا بھوگ لگائیں اور آولہ ہی کھائیں ساتھ میں آمولے کا ہی دیپک جلائے اتنی عدبت ایک آجی ہے یہ کہ اگر آپ کو اپنے ویعاپار نوکری یا پڑھائی لکھائی سے سمبندھت کوئی بھی دکت ہے آپ کا ویعاپار آگے نہیں بڑھ رہا ہے نوکری میں پروموشن نہیں مل رہی ہے تو اپنی ترقی کے لیے آپ کو اس ایک آجی کے دن آمولے کی پوجا جرور کرنی چاہیے آمولے کے ورکش کو سپرش کریں اس کے ورکش پر دھوب دیپ جلائے اس ورکش پر حلدی یکت جل ارپت کریں اور آمولے کا دیپک جلانا اتنط پونے فل پردان کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کی آمولے کا دیپک آخر کیسے بنایا جائے گا تو گھبرائے نہیں اس کا دیپک بنانے کے بارے میں ہم آپ کو جرور بتائیں گے سب سے پہلے آپ ایک آجی کے دن آمولے کے پانی سے سنان کرنے کے لیے ایک دن پہلے آمولے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ایک گلاس پانی میں چھوڑ دیں اگر آپ کو آمولے کا رس مل جائے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں ملتا ہے تو آپ آمولے کا چھوٹا چھوٹا پیس کاٹ کر ایک گلاس میں ڈال کر دو گھنٹا یا رات بھر رکھنے کے بعد صبح ایک آجی کے دن جب آپ سنان کریں تو آمولے والا پانی تھوڑا تھوڑا نہانے کے پانی میں ملا لیں آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہی ہوگی کی آپ نے ایک آجی کے دن آمولے کے جل سے اسنان کیا اس کے بعد آپ جس طرح سے ایک آجی کی پوجہ کرتے ہیں وشنو بھگوان کو پیلی چیز ارپت کرتے ہیں اس طرح سب کچھ کریں ساتھ میں آولا جرور ارپت کریں ساری پوجہ پارٹ کرنے کے بعد آپ کو آمولے کے ورکش کے نیچے جانا ہے کسی وجہ سے اگر آپ کو آمولے کا ورکش نہیں ملتا ہے تو آپ کسی مندر میں جا کر دیکھئے وہاں شاید مل جائے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ کلے کے ورکش کے نیچے اس اپائے کو کر سکتے ہیں کلے کا ورکش آپ کو مندر میں یا کسی پارک وغیرہ میں جرور مل جائے گا اگر آپ کو کلے کا ورکش بھی نہیں ملتا ہے تب آپ وشنو بھگوان کے مندر میں جا کر گیارہ آمولوں کا دان کریں اس کا دان کیسے کرنا ہے اس کی بھی ایک ودھی ہے گیارہ آمولے یا تو آپ دان کر دو یا مندر میں رکھ دو اس کے بعد بتائے گئے مندر کا جاپ کریں مندر کا جاپ کرتے ہوئے باری باری سے آپ سبھی گیارہ آمولوں کو مندر میں چڑھا دیں یعنی گیارہ بار مندر بول کر آپ گیارہ آمولے کو مندر میں چڑھائیں اس کے بعد آپ کو آمولے کا دیپک بنا کر جلانا ہے آمولے کے چار دیپک آپ کو بنانے ہیں اور انہیں چار جگہ پر رکھنا ہے آمولے کا دیپک بنانے کے لیے جس طرف آمولے میں ڈنڈی ہوتی ہے اس طرف سے تھوڑا سا کٹنے کے بعد اس کے اوپر گول بتی رکھیں بتی میں شدھ گھی اور حلدی لگا دیں آمولے کے اوپر کا کٹا ہوا حصہ آپ فینکے نہیں اس کو آپ پانی میں بھیگو کر اگلے دن اس پانی سے سنان کر سکتے ہیں یا پھر اگلے دن اس پانی کو پی سکتے ہیں اب آپ نے جو چار دیپک بنائے ہیں اس میں سے ایک دیپک کو آمولے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک کے لیے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک بھگوان وشنو بھگوان کے مندر میں اور ایک دیپک آپ کے گھر کے مندر میں جلے گا شام کے سمیے یہ چار جگہ پہ دیپک آپ کو جلانے ہیں دھیان رہے دیپک جلانے سے پہلے آپ سنان کر لیں یا ہاتھ پیر دھو کر کپڑے جرور بدل لیں لیکن کسی کارن وش اگر آپ آمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کے دیپک نہیں جلا سکتے ہیں تو اگلے مہینے میں پھر آپ کو ایک آجشی ملے گی اس دن آپ آمولے کا ایک دیپک بنا کر اپنے گھر کے مکھے دوار پر جلا دیں آمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کے چار دیپک جلانے سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے اس دیپک کی باتی میں گھی کے ساتھ حلدی لگانے سے وشنو بھگوان اتینت پرسند ہوتے ہیں کیونکہ حلدی وشنو بھگوان کو پھریے ہوتی ہے اس اپائے کو کرنے سے وشنو بھگوان کے ساتھ ساتھ ماں لکشمی کی کرپا بھی آپ کے اوپر بنی رہے گی اور آپ کے گھر میں ہمیشہ سکھ سمردھی کا واس رہے گا گروہ جی کہتے ہیں کہ بیس مارچ کو ادیہ تیتھی کے انسار آمل کا کا ایک آجشی کا ورت آپ اگر رکھتے ہیں تو اس دن آپ آمولے کی پوجہ کریں اس کا ورکش لگائیں یا آمولے کا ورکش دان کریں آپ چاہے تو آولہ بھی دان کر سکتے ہیں لیکن اس ایک آجشی کو آپ اگر آمولے کا دیپک بنا کر جلاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے شاستروں کے انسار تو ہر مہینے کی ایک آجشی کا اپنا وشیش مہتو ہوتا ہے لیکن فالگن ماس کی آمل کا ایک آجشی بہت فلدائی ہوتی ہے آمولے کا پیر اگر آپ کے گھر میں ہے تو بہت شب ہوتا ہے آپ کے گھر میں اگر آمولے کا پیر نہیں ہے تو تلسی کا پودھا یا شمی کا پودھا ہو یا پھر چھوٹا سا کیلے کا پودھا تو جرور ہوگا ویسے بھی ہمیں اس اپائے کو کرنے کے لیے ہریالی چاہیے تو آپ اگر اس طرح کے دیوے پودھے اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو آپ کو ہریالی کے ساتھ ساتھ شب فل بھی ملتا ہے اس دن اگر آپ وشنو بھگوان کو پیلے رنگ کی وستویں ارپن کریں تلسی دل کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا بھوگ لگائیں تو اتند پنے فل کی پرابتی ہوتی ہے اور ویقتی کو موکش پرابت ہوتا ہے عمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کے ورکش کی پوجا کریں آمولے کا دان کریں آمولے کا بھوگ لگائیں اور آولہ ہی کھائیں ساتھ میں آمولے کا ہی دیپک جلائے اتنی عدبت ایک آجشی ہے یہ کہ اگر آپ کو اپنے ویعاپار نوکری یا پڑھائی لکھائی سے سمبندھت کوئی بھی دکت ہے آپ کا ویعاپار آگے نہیں بڑھ رہا ہے نوکری میں پروموشن نہیں مل رہی ہے تو اپنی ترقی کے لیے آپ کو اس ایک آجشی کے دن آمولے کی پوجا جرور کرنی چاہیے آمولے کے ورکش کو سپرش کریں اس کے ورکش پر دھوب دیپ جلائے اس ورکش پر حلدی یکت جل ارپت کریں اور آمولے کا دیپک جلانا اتند پنے فل پردان کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کی آمولے کا دیپک آخر کیسے بنایا جائے گا تو گھبرائے نہیں اس کا دیپک بنانے کے بارے میں ہم آپ کو جرور بتائیں گے سب سے پہلے آپ ایک آجشی کے دن آمولے کے پانی سے سنان کرنے کے لیے ایک دن پہلے آمولے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ایک گلاس پانی میں چھوڑ دیں اگر آپ کو آمولے کا رس مل جائے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں ملتا ہے تو آپ آمولے کا چھوٹا چھوٹا پیس کاٹ کر ایک گلاس میں ڈال کر دو گھنٹا یا رات بھر رکھنے کے بعد صبح ایک آجشی کے دن جب آپ سنان کریں تو آمولے والا پانی تھوڑا تھوڑا نہانے کے پانی میں ملا لیں آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہی ہوگی کی آپ نے ایک آجشی کے دن آمولے کے جل سے سنان کیا اس کے بعد آپ جس طرح سے ایک آجشی کی پوجہ کرتے ہیں وشنو بھگوان کو پیلی چیز ارپت کرتے ہیں اس طرح سب کچھ کریں ساتھ میں آولا جرور ارپت کریں ساری پوجہ پارٹ کرنے کے بعد آپ کو آمولے کے ورکش کے نیچے جانا ہے کسی وجہ سے اگر آپ کو آمولے کا ورکش نہیں ملتا ہے تو آپ کسی مندر میں جا کر دیکھئے وہاں شاید مل جائے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ کیلے کے ورکش کے نیچے اس اپائے کو کر سکتے ہیں کیلے کا ورکش آپ کو مندر میں یا کسی پارک وغیرہ میں جرور مل جائے گا اگر آپ کو کیلے کا ورکش بھی نہیں ملتا ہے تب آپ وشنو بھگوان کے مندر میں جا کر گیارہ آمولوں کا دان کریں اس کا دان کیسے کرنا ہے اس کی بھی ایک ودھی ہے گیارہ آمولے یا تو آپ دان کر دو یا مندر میں رکھ دو اس کے بعد بتائے گئے منتر کا جاب کریں اوم نمو بھگوٹے نارائن نارائن آئے نمح اس منتر کا جاب کرتے ہوئے باری باری سے آپ سبھی گیارہ آمولوں کو مندر میں چڑھا دیں یعنی گیارہ بار منتر بول کر آپ گیارہ آمولے کو مندر میں چڑھائیں اس کے بعد آپ کو آمولے کا دیپک بنا کر جلانا ہے آمولے کے چار دیپک آپ کو بنانے ہیں اور انہیں چار جگہ پر رکھنا ہے آمولے کا دیپک بنانے کے لیے جس طرف آمولے میں ڈنڈی ہوتی ہے اس طرف سے تھوڑا سا کاتنے کے بعد اس کے اوپر گول بتی رکھیں بتی میں شد گھی اور حلدی لگا دیں آمولے کے اوپر کا کٹا ہوا حصہ آپ فینکے نہیں اس کو آپ پانی میں بھیگو کر اگلے دن اس پانی سے سنان کر سکتے ہیں یا پھر اگلے دن اس پانی کو پی سکتے ہیں اب آپ نے جو چار دیپک بنائے ہیں اس میں سے ایک دیپک کو آمولے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک کے لیے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک بھگوان وشنو بھگوان کے مندر میں اور ایک دیپک آپ کے گھر کے مندر میں جلے گا شام کے سمیے یہ چار جگہ پہ دیپک آپ کو جلانے ہیں دھیان رہے دیپک جلانے سے پہلے آپ سنان کر لیں یا ہاتھ پیر دھو کر کپڑے جرور بدل لیں لیکن کسی کارن وش اگر آپ آمل کا ایک آدشی کے دن آمولے کے دیپک نہیں جلا سکتے ہیں تو اگلے مہینے میں پھر آپ کو ایک آدشی ملے گی اس دن آپ آمولے کا ایک دیپک بنا کر اپنے گھر کے مکھے دوار پر جلا دیں آمل کا ایک آدشی کے دن آمولے کے چار دیپک جلانے سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے اس دیپک کی باتی میں گھی کے ساتھ ہلدی لگانے سے وشنو بھگوان اتنت پرسند ہوتے ہیں کیونکہ ہلدی وشنو بھگوان کو پھریے ہوتی ہے اس اپائے کو کرنے سے وشنو بھگوان کے ساتھ ساتھ ماں لکشمی کی کرپا بھی آپ کے اوپر بنی رہے گی اور آپ کے گھر میں ہمیشہ سکھ سمردھی کا واس رہے گا گروہ جی کہتے ہیں کی بیس مارچ کو ادیہ تیتھی کے انسار آملکہ کا ایک آجی کا ورت آپ اگر رکھتے ہیں تو اس دن آپ آمولے کی پوجہ کریں اس کا ورکش لگائیں یا آمولے کا ورکش دان کریں آپ چاہے تو آولہ بھی دان کر سکتے ہیں لیکن اس ایک آجی کو آپ اگر آمولے کا دیپک بنا کر جلاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے شاستروں کے انسار تو ہر مہینے کی ایک آجی کا اپنا وشیش مہتو ہوتا ہے لیکن فالگن ماس کی آملکہ ایک آجی بہت فلدائی ہوتی ہے آمولے کا پیر اگر آپ کے گھر میں ہے تو بہت شب ہوتا ہے آپ کے گھر میں اگر آمولے کا پیر نہیں ہے تو تلسی کا پودھا یا شمی کا پودھا ہو یا پھر چھوٹا سا کیلے کا پودھا تو جرور ہوگا ویسے بھی ہمیں اس اپائے کو کرنے کے لیے ہریالی چاہیے تو آپ اگر اس طرح کے دیوے پودھے اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو آپ کو ہریالی کے ساتھ ساتھ شب فل بھی ملتا ہے اس دن اگر آپ وشنو بھگوان کو پیلے رنگ کی وستویں ارپن کریں تلسی دل کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا بھوگ لگائیں تو اتند پنے فل کی پرابتی ہوتی ہے اور ویقتی کو موکش پرابت ہوتا ہے عملکہ ایک آجی کے دن آمولے کے ورکش کی پوجا کریں آمولے کا دان کریں آمولے کا بھوگ لگائیں اور آولہ ہی کھائیں ساتھ میں آمولے کا ہی دیپک جلائے اتنی عدبت ایک آجی ہے یہ کہ اگر آپ کو اپنے ویعاپار نوکری یا پڑھائی لکھائی سے سمبندھت کوئی بھی دکت ہے آپ کا ویعاپار آگے نہیں بڑھ رہا ہے نوکری میں پروموشن نہیں مل رہی ہے تو اپنی ترقی کے لیے آپ کو اس ایک آجی کے دن آمولے کی پوجا جرور کرنی چاہیے آمولے کے ورکش کو سپرش کریں اس کے ورکش پر دھوب دیپ جلائے اس ورکش پر حلدی یکت جل ارپت کریں اور آمولے کا دیپک جلانا اتنط پونے فل پردان کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کی آمولے کا دیپک آخر کیسے بنایا جائے گا تو گھبرائے نہیں اس کا دیپک بنانے کے بارے میں ہم آپ کو جرور بتائیں گے سب سے پہلے آپ ایک آجی کے دن آمولے کے پانی سے سنان کرنے کے لیے ایک دن پہلے آمولے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ایک گلاس پانی میں چھوڑ دیں اگر آپ کو آمولے کا رس مل جائے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں ملتا ہے تو آپ آمولے کا چھوٹا چھوٹا پیس کاٹ کر ایک گلاس میں ڈال کر دو گھنٹا یا رات بھر رکھنے کے بعد صبح ایک آجی کے دن جب آپ سنان کریں تو آمولے والا پانی تھوڑا تھوڑا نہانے کے پانی میں ملا لیں آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہی ہوگی کی آپ نے ایک آجی کے دن آمولے کے جل سے اسنان کیا اس کے بعد آپ جس طرح سے ایک آجی کی پوجہ کرتے ہیں وشنو بھگوان کو پیلی چیز ارپت کرتے ہیں اس طرح سب کچھ کریں ساتھ میں آولا جرور ارپت کریں ساری پوجہ پارٹ کرنے کے بعد آپ کو آمولے کے ورکش کے نیچے جانا ہے کسی وجہ سے اگر آپ کو آمولے کا ورکش نہیں ملتا ہے تو آپ کسی مندر میں جا کر دیکھئے وہاں شاید مل جائے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ کلے کے ورکش کے نیچے اس اپائے کو کر سکتے ہیں کلے کا ورکش آپ کو مندر میں یا کسی پارک وغیرہ میں جرور مل جائے گا اگر آپ کو کلے کا ورکش بھی نہیں ملتا ہے تب آپ وشنو بھگوان کے مندر میں جا کر گیارہ آمولوں کا دان کریں اس کا دان کیسے کرنا ہے اس کی بھی ایک ودھی ہے گیارہ آمولے یا تو آپ دان کر دو یا مندر میں رکھ دو اس کے بعد بتائے گئے منتر کا جاپ کریں منتر کا جاپ کرتے ہوئے باری باری سے آپ سبھی گیارہ آمولوں کو مندر میں چڑھا دیں یعنی گیارہ بار منتر بول کر آپ گیارہ آمولے کو مندر میں چڑھائیں اس کے بعد آپ کو آمولے کا دیپک بنا کر جلانا ہے آمولے کے چار دیپک آپ کو بنانے ہیں اور انہیں چار جگہ پر رکھنا ہے آمولے کا دیپک بنانے کے لیے جس طرف آمولے میں ڈنڈی ہوتی ہے اس طرف سے تھوڑا سا کٹنے کے بعد اس کے اوپر گول بتی رکھیں بتی میں شدھ گھی اور حلدی لگا دیں آمولے کے اوپر کا کٹا ہوا حصہ آپ فینکے نہیں اس کو آپ پانی میں بھیگو کر اگلے دن اس پانی سے سنان کر سکتے ہیں یا پھر اگلے دن اس پانی کو پی سکتے ہیں اب آپ نے جو چار دیپک بنائے ہیں اس میں سے ایک دیپک کو آمولے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک کے لیے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک بھگوان وشنو بھگوان کے مندر میں اور ایک دیپک آپ کے گھر کے مندر میں جلے گا شام کے سمیے یہ چار جگہ پہ دیپک آپ کو جلانے ہیں دھیان رہے دیپک جلانے سے پہلے آپ سنان کر لیں یا ہاتھ پیر دھو کر کپڑے جرور بدل لیں لیکن کسی کارن وش اگر آپ آمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کے دیپک نہیں جلا سکتے ہیں تو اگلے مہینے میں پھر آپ کو ایک آجشی ملے گی اس دن آپ آمولے کا ایک دیپک بنا کر اپنے گھر کے مکھے دوار پر جلا دیں آمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کے چار دیپک جلانے سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے اس دیپک کی باتی میں گھی کے ساتھ حلدی لگانے سے وشنو بھگوان اتینت پرسند ہوتے ہیں کیونکہ حلدی وشنو بھگوان کو پھریے ہوتی ہے اس اپائے کو کرنے سے وشنو بھگوان کے ساتھ ساتھ ماں لکشمی کی کرپا بھی آپ کے اوپر بنی رہے گی اور آپ کے گھر میں ہمیشہ سکھ سمردھی کا واس رہے گا گروہ جی کہتے ہیں کہ بیس مارچ کو ادیہ تیتھی کے انسار آمل کا کا ایک آجشی کا ورت آپ اگر رکھتے ہیں تو اس دن آپ آمولے کی پوجہ کریں اس کا ورکش لگائیں یا آمولے کا ورکش دان کریں آپ چاہے تو آولہ بھی دان کر سکتے ہیں لیکن اس ایک آجشی کو آپ اگر آمولے کا دیپک بنا کر جلاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے شاستروں کے انسار تو ہر مہینے کی ایک آجشی کا اپنا وشیش مہتو ہوتا ہے لیکن فالگن ماس کی آمل کا ایک آجشی بہت فلدائی ہوتی ہے آمولے کا پیر اگر آپ کے گھر میں ہے تو بہت شب ہوتا ہے آپ کے گھر میں اگر آمولے کا پیر نہیں ہے تو تلسی کا پودھا یا شمی کا پودھا ہو یا پھر چھوٹا سا کیلے کا پودھا تو جرور ہوگا ویسے بھی ہمیں اس اپائے کو کرنے کے لیے ہریالی چاہیے تو آپ اگر اس طرح کے دیوے پودھے اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو آپ کو ہریالی کے ساتھ ساتھ شب فل بھی ملتا ہے اس دن اگر آپ وشنو بھگوان کو پیلے رنگ کی وستویں ارپن کریں تلسی دل کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا بھوگ لگائیں تو اتند پنے فل کی پرابتی ہوتی ہے اور ویقتی کو موکش پرابت ہوتا ہے عمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کے ورکش کی پوجا کریں آمولے کا دان کریں آمولے کا بھوگ لگائیں اور آولہ ہی کھائیں ساتھ میں آمولے کا ہی دیپک جلائے اتنی عدبت ایک آجشی ہے یہ کہ اگر آپ کو اپنے ویاپار نوکری یا پڑھائی لکھائی سے سمبندھت کوئی بھی دکت ہے آپ کا ویاپار آگے نہیں بڑھ رہا ہے نوکری میں پروموشن نہیں مل رہی ہے تو اپنی ترقی کے لیے آپ کو اس ایک آجشی کے دن آمولے کی پوجا جرور کرنی چاہیے آمولے کے ورکش کو سپرش کریں اس کے ورکش پر دھوب دیپ جلائے اس ورکش پر حلدی یکت جل ارپت کریں اور آمولے کا دیپک جلانا اتند پنے فل پردان کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کی آمولے کا دیپک آخر کیسے بنایا جائے گا تو گھبرائے نہیں اس کا دیپک بنانے کے بارے میں ہم آپ کو جرور بتائیں گے سب سے پہلے آپ ایک آجشی کے دن آمولے کے پانی سے سنان کرنے کے لیے ایک دن پہلے آمولے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ایک گلاس پانی میں چھوڑ دیں اگر آپ کو آمولے کا رس مل جائے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں ملتا ہے تو آپ آمولے کا چھوٹا چھوٹا پیس کاٹ کر ایک گلاس میں ڈال کر دو گھنٹا یا رات بھر رکھنے کے بعد صبح ایک آجشی کے دن جب آپ سنان کریں تو آمولے والا پانی تھوڑا تھوڑا نہانے کے پانی میں ملا لیں آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہی ہوگی کی آپ نے ایک آجشی کے دن آمولے کے جل سے سنان کیا اس کے بعد آپ جس طرح سے ایک آجشی کی پوجہ کرتے ہیں وشنو بھگوان کو پیلی چیز ارپت کرتے ہیں اس طرح سب کچھ کریں ساتھ میں آولا جرور ارپت کریں ساری پوجہ پارٹ کرنے کے بعد آپ کو آمولے کے ورکش کے نیچے جانا ہے کسی وجہ سے اگر آپ کو آمولے کا ورکش نہیں ملتا ہے تو آپ کسی مندر میں جا کر دیکھئے وہاں شاید مل جائے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ کیلے کے ورکش کے نیچے اس اپائے کو کر سکتے ہیں کیلے کا ورکش آپ کو مندر میں یا کسی پارک وغیرہ میں جرور مل جائے گا اگر آپ کو کیلے کا ورکش بھی نہیں ملتا ہے تب آپ وشنو بھگوان کے مندر میں جا کر گیارہ آمولوں کا دان کریں اس کا دان کیسے کرنا ہے اس کی بھی ایک ودھی ہے گیارہ آمولے یا تو آپ دان کر دو یا مندر میں رکھ دو اس کے بعد بتائے گئے منتر کا جاب کریں اوم نمو بھگوٹے نارائن نارائن آئے نمہ اس منتر کا جاب کرتے ہوئے باری باری سے آپ سبھی گیارہ آمولوں کو مندر میں چڑھا دیں یعنی گیارہ بار منتر بول کر آپ گیارہ آمولے کو مندر میں چڑھائیں اس کے بعد آپ کو آمولے کا دیپک بنا کر جلانا ہے آمولے کے چار دیپک آپ کو بنانے ہیں اور انہیں چار جگہ پر رکھنا ہے آمولے کا دیپک بنانے کے لیے جس طرف آمولے میں ڈنڈی ہوتی ہے اس طرف سے تھوڑا سا کاٹنے کے بعد اس کے اوپر گول بتی رکھیں بتی میں شد گھی اور حلدی لگا دیں آمولے کے اوپر کا کٹا ہوا حصہ آپ فینکے نہیں اس کو آپ پانی میں بھیگو کر اگلے دن اس پانی سے سنان کر سکتے ہیں یا پھر اگلے دن اس پانی کو پی سکتے ہیں اب آپ نے جو چار دیپک بنائے ہیں اس میں سے ایک دیپک کو آمولے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک کے لیے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک بھگوان وشنو بھگوان کے مندر میں اور ایک دیپک آپ کے گھر کے مندر میں جلے گا شام کے سمیے یہ چار جگہ پہ دیپک آپ کو جلانے ہیں دھیان رہے دیپک جلانے سے پہلے آپ سنان کر لیں یا ہاتھ پیر دھو کر کپڑے جرور بدل لیں لیکن کسی کارن وش اگر آپ آمل کا ایک آدشی کے دن آمولے کے دیپک نہیں جلا سکتے ہیں تو اگلے مہینے میں پھر آپ کو ایک آدشی ملے گی اس دن آپ آمولے کا ایک دیپک بنا کر اپنے گھر کے مکھے دوار پر جلا دیں آمل کا ایک آدشی کے دن آمولے کے چار دیپک جلانے سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے اس دیپک کی باتی میں گھی کے ساتھ ہلدی لگانے سے وشنو بھگوان اتنت پرسند ہوتے ہیں کیونکہ ہلدی وشنو بھگوان کو پھریے ہوتی ہے اس اپائے کو کرنے سے وشنو بھگوان کے ساتھ ساتھ ماں لکشمی کی کرپا بھی آپ کے اوپر بنی رہے گی اور آپ کے گھر میں ہمیشہ سکھ سمردھی کا واس رہے گا گرو جی کہتے ہیں کہ بیس مارچ کو ادیہ تیتھی کے انسار آمل کا کا ایک آدشی کا ورت آپ اگر رکھتے ہیں تو اس دن آپ آمولے کی پوجہ کریں اس کا ورکش لگائیں یا آمولے کا ورکش دان کریں آپ چاہے تو آولہ بھی دان کر سکتے ہیں لیکن اس ایک آدشی کو آپ اگر آمولے کا دیپک بنا کر جلاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے شاستروں کے انسار تو ہر مہینے کی ایک آدشی کا اپنا وشیش مہتو ہوتا ہے لیکن فالگن ماس کی آمل کا ایک آدشی بہت فلدائی ہوتی ہے آمولے کا پیر اگر آپ کے گھر میں ہے تو بہت شب ہوتا ہے آپ کے گھر میں اگر آمولے کا پیر نہیں ہے تو تلسی کا پودھا یا شمی کا پودھا ہو یا پھر چھوٹا سا کیلے کا پودھا تو جرور ہوگا ویسے بھی ہمیں اس اپائے کو کرنے کے لیے ہریالی چاہیے تو آپ اگر اس طرح کے دیوے پودھے اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں تو آپ کو ہریالی کے ساتھ ساتھ شب فل بھی ملتا ہے اس دن اگر آپ وشنو بھگوان کو پیلے رنگ کی وستویں ارپن کریں تلسی دل کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا بھوگ لگائیں تو اتند پنے فل کی پرابتی ہوتی ہے اور ویقتی کو موکش پرابت ہوتا ہے عمل کا ایک آدشی کے دن آمولے کے ورکش کی پوجا کریں آمولے کا دان کریں آمولے کا بھوگ لگائیں اور آولہ ہی کھائیں ساتھ میں آمولے کا ہی دیپک جلائے اتنی عدبت ایک آدشی ہے یہ کہ اگر آپ کو اپنے ویعاپار نوکری یا پڑھائی لکھائی سے سمبندھت کوئی بھی دکت ہے آپ کا ویعاپار آگے نہیں بڑھ رہا ہے نوکری میں پرموشن نہیں مل رہی ہے تو اپنی ترقی کے لیے آپ کو اس ایک آدشی کے دن آمولے کی پوجا جرور کرنی چاہیے آمولے کے ورکش کو سپرش کریں اس کے ورکش پر دھوب دیپ جلائے اس ورکش پر حلدی یکت جل ارپت کریں اور آمولے کا دیپک جلانا اتنط پونے فل پردان کرتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کی آمولے کا دیپک آخر کیسے بنایا جائے گا تو گھبرائے نہیں اس کا دیپک بنانے کے بارے میں ہم آپ کو جرور بتائیں گے سب سے پہلے آپ ایک آدشی کے دن آمولے کے پانی سے سنان کرنے کے لیے ایک دن پہلے آمولے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ایک گلاس پانی میں چھوڑ دیں اگر آپ کو آمولے کا رس مل جائے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں ملتا ہے تو آپ آمولے کا چھوٹا چھوٹا پیس کاٹ کر ایک گلاس میں ڈال کر دو گھنٹا یا رات بھر رکھنے کے بعد صبح ایک آدشی کے دن جب آپ سنان کریں تو آمولے والا پانی تھوڑا تھوڑا نہانے کے پانی میں ملا لیں آپ کے لیے سب سے اچھی بات یہی ہوگی کی آپ نے ایک آدشی کے دن آمولے کے جل سے اسنان کیا اس کے بعد آپ جس طرح سے ایک آدشی کی پوجہ کرتے ہیں وشنو بھگوان کو پیلی چیز ارپت کرتے ہیں اس طرح سب کچھ کریں ساتھ میں آولا جرور ارپت کریں ساری پوجہ پارٹ کرنے کے بعد آپ کو آمولے کے ورکش کے نیچے جانا ہے کسی وجہ سے اگر آپ کو آمولے کا ورکش نہیں ملتا ہے تو آپ کسی مندر میں جا کر دیکھئے وہاں شاید مل جائے اگر نہیں ملتا ہے تو آپ کلے کے ورکش کے نیچے اس اپائے کو کر سکتے ہیں کلے کا ورکش آپ کو مندر میں یا کسی پارک وغیرہ میں جرور مل جائے گا اگر آپ کو کلے کا ورکش بھی نہیں ملتا ہے تب آپ وشنو بھگوان کے مندر میں جا کر گیارہ آمولوں کا دان کریں اس کا دان کیسے کرنا ہے اس کی بھی ایک ودھی ہے گیارہ آمولے یا تو آپ دان کر دو یا مندر میں رکھ دو اس کے بعد بتائے گئے منتر کا جاپ کریں اوم نمو بھگوتے نارائن نارائن آئیں نمح اس منتر کا جاپ کرتے ہوئے باری باری سے آپ سبھی گیارہ آمولوں کو مندر میں چڑھا دیں یعنی گیارہ بار منتر بول کر آپ گیارہ آمولے کو مندر میں چڑھائیں اس کے بعد آپ کو آمولے کا دیپک بنا کر جلانا ہے آمولے کے چار دیپک آپ کو بنانے ہیں اور انہیں چار جگہ پر رکھنا ہے آمولے کا دیپک بنانے کے لیے جس طرف آمولے میں ڈنڈی ہوتی ہے اس طرف سے تھوڑا سا کاٹنے کے بعد اس کے اوپر گول بتی رکھیں بتی میں شد گھی اور حلدی لگا دیں آمولے کے اوپر کا کٹا ہوا حصہ آپ فینکے نہیں اس کو آپ پانی میں بھیگو کر اگلے دن اس پانی سے سنان کر سکتے ہیں یا پھر اگلے دن اس پانی کو پی سکتے ہیں اب آپ نے جو چار دیپک بنائے ہیں اس میں سے ایک دیپک کو آمولے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک کے لیے کے پیر کے نیچے جلائیں گے ایک دیپک بھگوان وشنو بھگوان کے مندر میں اور ایک دیپک آپ کے گھر کے مندر میں جلے گا شام کے سمیے یہ چار جگہ پہ دیپک آپ کو جلانے ہیں دھیان رہے دیپک جلانے سے پہلے آپ سنان کر لیں یا ہاتھ پیر دھو کر کپڑے جرور بدل لیں لیکن کسی کارن وش اگر آپ آمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کے دیپک نہیں جلا سکتے ہیں تو اگلے مہینے میں پھر آپ کو ایک آجشی ملے گی اس دن آپ آمولے کا ایک دیپک بنا کر اپنے گھر کے مکھے دوار پر جلا دیں آمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کے چار دیپک جلانے سے آپ کو ایک سو گائیوں کے دان کے برابر پنے پرابت ہوتا ہے اس دیپک کی باتی میں گھی کے ساتھ ہلدی لگانے سے وشنو بھگوان اتینت پرسند ہوتے ہیں کیونکہ ہلدی وشنو بھگوان کو پھریے ہوتی ہے اس اپائے کو کرنے سے وشنو بھگوان کے ساتھ ساتھ ماں لکشمی کی کرپا بھی آپ کے اوپر بنی رہے گی اور آپ کے گھر میں ہمیشہ سکھ سمردھی کا واس رہے گا 20 مارچ آمل کا ایک آجشی کے دن آمولے کا گپت اپائے کرنے سے سکھ سمردھی پرابت ہوگی یہ انفورمیشن اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی آپ کو گرو جی کی کرپا پرابت ہوتی رہے